بلاول بھٹو شہباز شریف اور مولانا فضل رحمان نے حکومتی بجٹ کو مکمل مسترد کر دیا چیرمن پیپلز پارٹی کے اپوزیشن لیڈر اور امیر جمعیت علماء اسلام فیسے ٹیلی فوننگ رابطے اگلے ہفتے آل پارٹیز کانفرنس بلانے پر اتفاق کر لیا گیا پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری کا مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حضب اختلاق شہباز شریف سے ٹیلی فوننگ رابطہ ہوا جس میں بجٹ کو مکمل طور پر مسترد کرنے اور اگلے ہفتے آل پارٹیز کانفرنس بلانے پر اتفاق کیا گیا بلاول بھٹو نے شہباز شریف کو ٹیلی فوننگ کر کے ان کی مزاج پرسی کی اور ان کی صحت سے متعلق بھی دریافت کیا چیرمن پیپی نے شہباز شریف کی جلد صحتیابی کی دعا بھی کی دوروں رہنماؤں نے ملک کی مجموعی صورتحال پر بھی تبادلائے خیال کیا تحریک انصاف کی جانب سے پیش کیے گئے قومی بجٹ کو مکمل طور پر مسترد کرنے پر اتفاق کیا جبکہ اگلے ہفتے آل پارٹیز کانفرنس بلانے پر بھی مشابرت کی شہباز شریف نے مزاج پرسی اور نیک تمنہوں پر بلاول بھٹو زرداری کا شکریہ ادا کیا آئید ایس بے اختلاف نے سابق صدر اور پاکستان بیپلز پارٹی کے شریک شیرمن آصف علی زرداری کے لیے نیک تمنہوں کا اظہار کیا اور بلاول بھٹو زرداری سے ان کے والد کی صحت کے حوالے سے بھی دریافت کیا دوسری طرف پی پی چیرمن نے جمعیت علمہ اسلام فیرکی امیر مولانا فضل رحمان کو بھی ٹیلی فون کیا دونوں رہنماؤں میں حکومتی بجٹ مکمل طور پر مسترد کرنے پر اتفاق ہوا جبکہ آئندہ ہفتے اے پی سی بلانے پر بھی مشاورت ہوئی قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب شیر پاؤ کے ساتھ ٹیلی فوننگ رابطے کے بعد بلاول کا کہنا تھا کہ ملک میں کرونا وائرس کی صورتحال تشویش ناک ہے